یہ آپ نے بائیو فلاک دیار کر رہا ہے اس میں ہمیں تھوڑا سا تصیل لاتائیں کہ کتنی مچھلی ہے کوراک کونسی دے رہے ہیں فیش کونسی ہے اس کا ڈایا کتنا ہے تو یہ تھوڑا سمجھیں یہ اس سسٹم کو کہتے ہیں بائیو فلاک مقصد یہ ہے کہ ہم کوراک کا جو ایکسپینسیز ہیں وہ کم کر دیں جو فیشریز میں سب سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے وہ کوراک کا ہے تو اس میں ہم بیکٹیریا نیچرلی گروہ کرتے ہیں اسی کو ہم بائیو فلاک دے رہے ہیں تو جو فیش کا بیس مٹیریل ہے وہ بھی بیکٹیریا ایکشن کی وجہ سے وہ فیش کی کوراک متفیل ہو جاتا ہے اس طرح ہم کوراک کا خرچہ کام کر لیتے ہیں اور یہ تکیبانکہ سازار میٹر کا ٹینک ہے اور اس میں ہم ہزار مچھلیاں آرام سے پاہی سکتے ہیں اس طرح ہم نے جو ڈالی ہیا ہے وہ اس میں تلاپیا ڈالی ہیا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں مین اس میں ہوتا ہے کیونکہ ہمیں کم جگہ پر مچھلیاں رکھیں ہیں ان کو مین پرابلم ہوگی اکسیجن کی کیونکہ گرمی بھی ہے تو اکسیجن کے لیے ہم نے یہ اے پمپ لگایا ہے یہ پمپ باہر لگے ہوگا ہے لگایا ہے اور اس کی ہمیں سپرائیل ہے پانی کا بھی خرچہ کام ہے پانی کا خرچہ اس کی لیے حاد سے کام ہے کہ ہم اس کو اونلی ٹین پرسنٹ روک ستے ہیں تو جو ہمارا اس وقت اور ہوتاں کرایسیس چاہتے ہیں اس کی وہ ایمیت کی ہے اکشافہ اللہ اچھا میں ایمی کو توڑے سکر آکھ Wir وہ ڈالے ہمیں کوئش ہاں بارا ڈالے ہمیں تو تو چکتے نہیں اپنے کے پرسنٹ روک سکر ہم نے پانچسو مچھلیاں ڈالی ہزار تک بہت سکتی ہے اور یہ مچھلی کتنا یہ تلاپیا ہے جو کیا ہے اس کا سائز جو کے بلاد شیئے ہیں وہ چھے سو کے لئے ہیں کھانے کی کا بھی لہت ہے مطلب 300 گرام کا جو ایک پیس ہے وہ ہمارا باپیس جو ایک مچھلی کا ہم کھاتے ہیں وہ 390 گرام مطلب اگر یہ مچھلی 300 گرام کی ہے تو وہ ہماری ایڈی سائز ہے محیج ایسی ایڈی سائز ہے اس کی طرف چندھائیں؟ اس پامتے ہیں کہ 6 باز 6 باز پہربانے والگ پڑھیں؟ میکن میکنہ سردین تمہیں اس کا پڑھایاں تمہیں گیا جیسا ہم نے اس پڑھا آئیاں کیا کھابی پڑھا دیسنفیسٹ تھی اس پر جیسے ہم اس کو میکنہ سکراہ دید کھراب یہ کھراب سکھی؟ یہیساں کھراب کی ہے؟ فلوتنگ فید 30% سے 20% فشمیل بیسٹ آئید ایک منہ یہ اچھی بات ہے کہ کچھ بیسٹ آئید ہے کچھ بھی لوگہ بیسٹ آئید ہاتھ ہیں ساکتے ہیں کہ ہم کافی نفہ کریں خاصتہ پر لوگ خدرگوز میں کیچن کارڈنگ کرتے ہیں اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں ہوں اس دفعہ ہم نے یہ ایکسپریمنٹ جب کیا فیش تریل کی تو ہم نے ریسپونس کیا وہ یہی ہے کہ اس کا ٹیسٹ جو ہماری دوسری مسئلی تھی اس سے مختلفتہائیس میں اسمیل نہیں تھی اچھو بڑی گوار سید ویاسن شاہ آج ہم میٹم آپ کا ڈاکٹر ناہید صاحبہ افیشنیزمنٹ کی پی ای جی ہے ان سے ہم نے آپ کی بات کرائی تو یہ چھوٹے سے پیمانے پہ آپ اپنے گھروں میں جہاں پکہ ایریہ ہے وہاں پہ یہ آپ پہ آپارمنٹ کر سکتے ہیں کافی لوگوں نے آپ چار پانچ 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 بیو افلاف میں گئے ہوئے تو مرشا اللہ ایڈیز ایک جوڑ سورس آف انکم ٹینکیو اللہ حافظ